جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار سب تار سب سب سے پہلو تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر تار سب پاکستان کے اندر تو اس وقت ساری اوپوزیشن جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دی ہے اور انٹرنیشنلی بھی دنیا بڑی کنسرنڈ ہے لیکن ہمارے ساتھ بھارت ہے ان کے فائنینس فورن منسٹر جو ہیں وہ برکس گھوم رہے ہیں دنیا کے ساتھ بزنس کی باتیں کر رہے ہیں پرائیم میسٹر موڈی ہیں نیبرہوڈ فرسٹ پالیسی پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے نیپال کے جو لیڈر کو بلایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بجلیم لے رہے ہیں وہاں سے وہ تو خطے میں بھی اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں گلوبلی بھی کر رہے ہیں ہم گلوبلی آئیسولیٹ ہو رہے ہیں ہمیں آئی ایم ایف نے جواب دے دی ہے انٹرنلی ہم جو ہے وہ جو پلیٹیکل انریسٹ ہے تار صاحب یہ جو سکسٹی فائی پرسنٹ پاکستانی یوت ہے اس کا کیا مستقبل ہے اور وہ کدھر جائے گی اگر یہ اسی طرح ہی افرہ تفری رہی اور خطے میں باقی ہمیں ترقی نظر آتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ حالات خراب ہیں چیما سب میں جس جوت کی بات آپ کر رہے ہیں میں ان کی منتیں ترلے پچھلے پائنٹ دس سال سے کر رہا تھا کہ خدا رائے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جن کے بچے اپنے باہر ہیں ان سے پوچھا کریں کہ آپ کے پاس ہمارے مستقبل کے بارے میں آپ کے پاس کیا پلانے ہیں اکنامک پالیسی کیا ہے ایڈوکیشن پالیسی کیا ہے آپ کے بچے تو لندر میں پڑھ دیتے ہیں تب ہی آپ اس پر فوکس نہیں کرتے لیکن یہ وہی بچے میرا قویسچن ہے آج دورانی خان جو تھا جو کہتا تھا انقلاب آگیا انقلاب آگیا اور کمانڈر صاحب کے گھر سے اس نے ویڈیو بنا کے جو پر لگائی تھی کہ انقلاب آگیا میرا آج یہ قویسچن ہے کہ آپ کے لیڈر نے کئی دفعہ آپ کو بس کے نیچے پھینک گیا اس نے کہا جی میرا تو ان کے ساتھ اللہ کی کوئی ہے یہ ساری دائزل دردیں ان کو پکڑو جیلوں میں ڈال آپ ہم اسی قوم کی بات کر رہے ہیں جس قوم کے بچوں کے بیس بیس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے سارا دن جو اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کی سارا دن حزتیں اچھالتے ہیں سارا دن ٹک ٹاک بڑھا کے اردو کے اندر پنجابی کے اندر انگلیش تو آتی نہیں کیونکہ انگلیش تو پڑھائی نہیں کیونکہ اور پھر ایک امیرال مومنین نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا جیل کا خوف ختم کر دو لیکن میں جیل نہیں جاؤ یہ پر یہ کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جیل کا خوف ختم کر دو ازادی ایسے نہیں ملتی چھین کے لینے پڑتی ہے لیکن میں نہیں جیل جاؤں گا یہ ساتھ مسلسل ہوتا ہے خود وہ بارا بارا گھنٹے تھارا تھارا گھنٹا سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں بیٹھا رہا ہے آج بھی قوم کو کہہ رہا ہے کہ تم نے جیل کا خوف خوف ختم کر دو لوگ پاتے ہیں خانے ہو گیا رکھا تو کرنا تو دورے کبھی میں نے کئی دفعہ یہ ٹویٹ کیا ہے یہ جو آپ کو کہتے ہیں جیلوں کا خوف ختم کرو ان کے اپنے بچے کے ذاتے خان ساتھ پر پبندی ہے جو لگنے والی کیوں نہیں اپنے دونوں لڑکوں کو جوان لڑکیں بلائیں ان کو کہیں کہ میری مومنٹ کو آگے لے کے چلو اس جہاد کو یہ سیاست نہیں جہاد ہے اس کو لے کے آپ آگے چلو گی یہ تمہارا فریض ہے مذہبی فریض ہے چلو چلے کیوں نہیں یہ کرتے خان ساتھ لیکن یہ بائی پولریز ڈبل سٹیٹڈ کون کی ماں کے بچوں کو آپ بسوں کے ریچے دیتے ہیں گولیوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں آپ خان ساب اگلے دن پر سو گئے ہیں بارٹی سار پر لیکھ رہے ہیں کوٹ گئے ہیں خان ساب خان ساب کے کل کی تصویر دیکھیں آپ جب عدالت سے نکلے ہیں بارٹیاں سار پر پہنے ہیں لوگوں کہتے خوف ختم کرو کہتے خوف کے بت گھرا دو تو آپ اپنا خوف کیوں نہیں ختم کریں اور چیما ساب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ نے برکس کی بات کی ہے میں یہاں سے آپ کے ساتھ IMF کو شیر کرنا چاہتا ہوں لوگی رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ 2023 کی پروڈیکشن انہوں نے گئی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ایک آنمی 1.9% یورو زون کی ایک آنمی 0.8% رشیہ کی ایک آنمی 0.7% چائنہ کی ایک آنمی 2023 5.2% بھارت کی ایک آنمی 5.9% اور 2022 کی 6.1% آپ جن کی باتیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے ساتھ میں تو کمپیرزن کرتا نہیں ہوں اس کا خوف آتا ڈار آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بھارت کے پرائم نیسٹر ہیں جو لندن سیٹل ہیں آپ کے کتنے بھارت کے آرمی جرمیل ہیں جو اور اور ان کے جسٹس ہیں جو وہ بھار سیٹل ہیں ٹورنٹو میں بیٹھے ہیں محل نبا مکان خرید کے یہاں پہ بیٹھے ہیں بتائیں مجھے ذرا میری بھی خواہش سے ان کے بارے میں دیکھیں کون کتنے لوگ ہیں پاکستانی لیڈر جن کو شوق ہو کے لیگسی ہے ہماری لیگسی کیا ہے میرا آج سے آج آپ کے آپ کے اس پرورم کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈار صاحب آئے ہیں پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے بچے سارے تو لندن پراپٹی کا ساری لندن نواز شریف صاحب لندن ان کے بچے سارے لندن تو یہ آپ کے پاکستان کیا دیں گے آپ کو پاکستان جب آپ کے افسران پڑھ میں آتے ہیں باہر دل دماغ یہاں چھوڑ جاتے ہیں پھر پاکستان میں ظلم کرتے ہیں جا کے لوٹتے ہیں جا کے اور دوسری میں آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا موڈی صاحب آ رہے ہیں بھارت اپاکستان یو ایس کے دورے میں آج کی خبر ہے ساری یہاں پہ چل رہی ہے کہ جنرل الیکٹر تیجہ فائٹر جہازوں کے انجن انڈیا میں بنائے گا اور آپ کا آپ کی حالات یہ ہیں کہ ابھی تک آج confusion بہت بڑا انڈار صاحب نے پھینکا ہے آئی ای ایم ایف کا پروگرم ایکسپائر ہو رہا ہے جون میں کہتے ہیں جی نیا پروگرم شروع کریں گے ہمیں پیسے زیادہ چاہیے پچھلے پروگرم میں تو آپ کو ڈے نہیں رہی وہ اگلا پروگرم کیوں کریں گے آپ کے ساتھ یا کیوں کریں گے وہ آپ کے ساتھ میرا میری خواہش یا کوئی ایسا ملک اور میں مجھے بتائیں پاکستان کے حوالے سے کہ جو چھتر سال سے قرضوں پہ گرانٹوں پہ لوڑ پہ چل رہا ہو یہ کیا ڈرامہ ایسا ہے نیپال کی شرم آئی ہے نیپال کا جو پرائم میسٹر گئے بھارت میں اس نے ڈیل سائن کی ہے کہ ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے ہم نے کیونکہ ہم لینڈ لاکھ ہمیں اجازت دیں ہم بنگلہ دیش کو اپنے بجلی بھی سکیں چیما صاحب جب میرے جیسا بندہ یہ بھی چیک چکا ہے کہ اب آپ کے افغانی بھائی بھی آپ سے آگے نکل گئے ان کو بھی تشویش ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی بھر شرم نہ آئے کہتے ہیں شرم نہ آئے تو کیا پھر ٹیٹ بندہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جیسے ٹیٹ ہو جائے وہ کہتے ہیں جیسے ٹیٹ ہو دی اندھی جیسے ٹیٹ ہو تو ساڈی گیڑی ہو سمجھ سے باہر ہے آج میری میرے کان ترس رہے ہیں کہ مجھے کوئی آواز آئے پاکستان سے کسی لیڈر کی طرف سے کہ میں نے یہ روڑ میں بنایا ہے اکانمی کا ہم اس طرح بچے پڑھائیں گے اپنے ہم ان کو ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں لے لیں گے دوشمن کے بچے کہتے ہو پڑھانے ہیں اپنے واران سارے اپنے سارے ٹویٹ آنے بھائی ٹھے ہو بھی اُرگو چھے واہ یاد سارا تھے آپ کہتے ہیں دشمن کے بچے پڑھائیں گے اپنے پڑھانے کے لیے مدرس سے چالیزار بڑھا دی چالیز ہزار مدرسوں میں اپنے بچے پڑھ رہے ہیں تو دشمن کے بچوں کہتے ہیں تو پڑھائیں گانے بان گئتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچے پڑھائیں کہ چلیں چی مذہب لیکن یہ ہے کہ کوئی ابھی تک نظر نہیں آرہا آج جو پاکستان میں آپ افرا تفریقی باتیں کر رہے ہیں وہ جو میں خاص کر بات کرنا چاہتے ہیں جو پرویز بھائی صاحب کو پکڑ لیا ہے اسیس کیسل صاحب آئے تھے پرویز خٹک صاحب اسلامباد آئے تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو پکڑنے سے پاکستان میں دور پینہریں چلیں گی مائنس عمران خان فارمولے پہ کام شروع ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے اپنا تفریق بہتر ہونے چاہیے یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اس کو اینل کرنا چاہیے لیکن میری خواہش یہ تھی کہ اس کو جلدی سے جلدی اس کتاب کو بند کر کے اکانمی کی بات کرتے ہیں ان کو جلدی سے جلدی بند کریں ان کو جہاں سے لو کو سزائے دیں سمری ٹرائل ان کے کریں ملٹری کوٹوں کے اندر ان کو فارق کریں بند کریں جنہوں نے جو کچھ کی ہے اور اکانمی کی بات کرنے لیکن وہ کنٹر نہیں رہا ہے میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈار صاحب کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے کسی پالیٹی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے دکھ ہماری بات کے ہے کہ آہ نظر نہیں آ رہا ہمیشہ جو ملکوں دنیا میں جتنی قوموں کے اوپر tough time آیا ہے وہاں سے ان کے لیڈروں نے ان کو کو ریسکو کیا ہے لیکن ہمارا ریڈر کون ہے کدھر سے آئے گا کون سا بندہ نازل ہوگا یہ جو بندہ آیا تھا اس میں میں سمجھتا ہوں میں تو کھر باجوا صاحب کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے ساتھ بھی دھوکھا ہوا تھا ان کو کہا گیا تھا میرے پاس دو سو بندوں کی ٹیم ہے آتے ہی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آئے تو آگے پھر آگے گوگیاں اکڑا لانگ پیان کے آج ایک اور بھی انفرمیشن تھی یہ سنا ہے کہ میڈم کے بچوں کے بھی گرفتاری جو ہے وہ پروگرام شروع ہو چکا ہے ایک بچہ تو دبائی بھی بیٹھا ہے فارمر فرسٹ لیڈی فارمر فرسٹ لیڈی فارمر فرسٹ لیڈی جو ہے ان کے بچوں کے بارے میں بھی گرفتاری کا پروگرام بنا لیا گیا ہے ایک بچہ دبائی میں اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس کو کس طرح واپس لانا ہے چوزی مونس علاہی صاحب کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو واپس کس طرح پکڑ کے لانا ہے اور پروگرام بنا لیا گیا ہے کہ جو یہ یوٹیوبر جو بیٹھے ہیں لندن میں ان کو کس طرح پکڑ کر لانا ہے اس کے بارے میں ڈیسیجن لے لیا گیا کہیں ہیں پتہ نہیں کس طرح وہ implement کیے جائیں گے اور پرویز لائی صاحب کو پکڑ کے جو اس کے گرافکس تھے جو اس کے تصویریں اچھی نہیں تھی اس میں لا انفورسمنٹ والوں کو بھی قصور نہیں ہے وہ بہت بڑا عرصے سے ڈراما ہو رہا تھا یہ اور سنا ہے چوزی صاحب نے گاڑی اندر سے لاک کر لی تھی تو شیشیں ٹوڑے گئے تو بتائے کہ وہ رزیسٹ کر رہے تھے ہاں میری جو ایک انفورمیشن اور ہے جو چیمہ صاحب آپ سے شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ اس چوزی صاحب کے بارے میں یہ تھا سنا ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھے تو ڈیل ہو چکی آپ اور اس میں دو خبریں ہیں کہ چوزی صاحب ارسٹ ہونا بھی چاہتے تھے کہ تاکہ وہ میرا مسلسل دوسری ساتھ ڈیل ہو ساتھ ساری فیمیلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں شروع سے تو ڈیل ہو چکی فرسے سم ایکسکیوز ایک تو یہ سوچا جائے سوچا جائے سوچا جائے سونا یہی جا رہا ہے کہ ایکسکیوز ایک دیں گے کہ ہاں جی میرا بھی بڑا پرشان ہے نا رکھیتا ہے تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا کئی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رس کر لیا جائے تاکہ ہم بھی دوسری ساتھ پر game نہیں کھیل سکیں لیکن ان کو یہ سعودت مویشن 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 جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھنٹ میں پیسے کم ہیں اور آپ کو یہ سعودت مویشن نہیں پیسے ہی نہیں ہیں کیوں رکال جا سکے یون اور کو بھاڑ کے لیا جائے کئی چاہتے ہیں کہ ہمیں پکڑا جائے تاکہ اب بھی کو پریس کانفرنس کریں کیونکہ ڈیڑھ سو بندہ تو آلماس کر چکے ہیں تو اب اس میں دیکھیں جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس کلو مرچیں جلا دی گئی ہیں اور تیرہ دن کارٹی میٹم ہے تو دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے مرچیں تو جلا دی گئی ہیں چلہ بھی انہوں نے کٹ لیا ہے دیکھیں ہم کیا ہوں صاحب ہمارا ہمارا ملک تو اگر یہ مرچوں سے چیزیں جلنی ہیں چلنی ہیں یہ در مرچیں جلائیں گوشت جلائیں تو کو آئی ای ایف ایف کو بنا لیں کوئی پیسہ ہی اسے ڈالر ہی سے بنا لیں اگر اس طرح چیزیں جو ہیں وہ ہوں بڑی عجیب یہ تو ایک منطق ہے اور پاکستانی جو مجھے تو یوت کی فکر ہے مجھے تو ان بابوں کی کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے تو اپنی زندگی جو پنجابی کے اندھریں بڑے ہونٹے لے لے ہیں اور مجھے تو ان بچوں کی فکر ہے کہ جو ساٹھ ستر پرسنٹ جو پاکستانی بچے ہیں جن کو ہر روز گمراہ کیا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے تار صاحب یہ جو امریکہ کے جو سینٹ کے فارل ریلیشنز کمیٹی کے چیر میں نے باب مینڈیز نے بات کی ہے ہی میں رائٹس کے حوالے سے پاکستان کے کو کوئیسٹن مارک لگایا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی فوج کے اندر بغاوت کروانا چاہی تھی یہ اب باتیں ہو گئی ہیں کہ بغاوت کروانا چاہ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جنرلز اٹھ کھڑے ہوں فوج اٹھ کھڑی ہو اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ کر دے تار سب یہ تو بہت یہ تو پاکستان کے آج تک کبھی کسی سیاستدان نے یہ جرت نہیں کی کہ اس طرح فوج میں بغاوت کرا دے سیاسی اختلافات اپنی جگہ یہ ساری سیچویشن یہاں پر دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں یا یورپ میں باتیں ہو رہی ہیں یا ہیماریٹس کی بارڈیز بور رہی ہیں کوئی امپیکٹ پڑے گا امریکنز پاکستان کو کس لینڈ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو آئی ایم ایف کا پیکج بھی نہیں ملا تار سب اس میں ہمارے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی تھوڑا تفسرہ کریں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا جائے تاکہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جائے تو دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ جس جس ملک کو چین نے کرزے دیئے اس کا یہ حال ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ امریکہ امریکہ کے جو چند لوگ ہیں ان کی شاید یہ بیشل اسٹھول ایک میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اپنے حالات یہ ہیں کہ آج کی خبر کے حساب سے یو اے بھی جو ہے امریکن بلاک کو چھوڑ کے تو چائنا رشیہ بھی چائنا کی بلاک میں نے تو اب یہ بتائیں کہ جب سے اور اس کے ساتھ جب میں نے وہ آئیٹیکل پڑا اس کے ساتھ سپورٹنگ آرگومنٹ یہ تھا کہ کہ آفٹر ڈیفال آف کابل آفٹر ڈیفالٹ آفٹر خندگو کا allies cut they don't they have lost their trust in امریکن انٹیلیجنز اور امریکن ڈیفیرنس انڈسٹی اس میں چیما صاحب اگر یہ دیکھا جائے جو خود پڑکک نہیں کچھ کر سکتے کسی چیز کے بارے میں تو وہ پاکستان میں کیا انٹرس لیں گے آفٹر ڈیفال آف کابل آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کہ یہ اتنا اور پاکستان میں اے ریلیوید آخر پاکستان کی ریلیوینسی بھی کوئی نہیں رہ گی اور اس میں جس طرح میں پہلے آپ کو امیشہ ہی از کرتا تھا کہ آئی ایم اف اب جو آپ کو پیکش دے گا فیوچر میں وہ وہ آپ کو بھارت سے پوچھ کے دے گا وہ اب ویسے نہیں دے گا کہ ان کا انفلوس واشنی ڈی سی میں اتنا ہے آپ نے جو ریسنلی پیسیفک دورہ تھا موجی ساتھ آپ اس کے بعد میں نے تو مور لگا دی تھی اس چیز کے بعد کہ اب وہ امریکہ کو ان کی اتنی ضرورت ہے اور ان کو باور کرا دیا گیا ہے کہ your fight against china is not possible without india اور ان circumstances میں پھر آپ امریکہ کس طرح چلے گا آپ کس طرح چلیں گے امریکہ کے ساتھ ہاں جو human rights کے لیے یہاں پہ چاندر لوگ جو congressman پرشان ہیں میں نے اگلے دن پورے ایک list ان کی بنا کے دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے اور دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ ڈالر صرف ایک سیاسی سیاسی مذہبی پارٹی کے لیے ایک کلڈ کے لیے لگایا جا رہے ہیں پاکستان کے لیے کیوں نہیں یہ جو میرے بچے یہاں واشنین ڈی سی انبیسٹی کے سامنے جا کے آپ کو یہاں اگلے دن پاکستانی انبیسٹر کے سامنے گھر کے ریزنس پہ جا کے بھی وہاں بھی انہوں نے گالی گلوچ کی گیا آج تک انہوں نے پاکستان کے لیے کیوں ٹرائی کہ انہوں نے اتنی ایفٹ جو ہے مجھے ابھی یاد ہے کہ مجھے ایک 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 پاکستانی انبیسٹر نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے جب ایپ سکسٹین آپ کو نہیں دیے جا رہے تھے تو مجھے واشنین ڈی سی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمیں ایک ڈیسٹین نے دیے جا رہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو بھارتی ڈائسپورہ ہے وہ اپنے کانگرسمنوں کو لیٹر لیا ہے آج یہ بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اپنے کانگرسمنوں کو اپنے امیر المومنین کے لیے میسٹر ہینڈسم کے لیے پاکستان کے لیے کیوں نے انہوں نے لیٹر لکھے دکھ میرا یہ نہیں ہے یہ کلٹ ہے یہ کلٹ ہے یہ نیشنلیزم نہیں یہ پاکستان سے پیار نہیں ہے یہ میسٹر ہینڈسم سے عشق ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے میں نے اگلے دن کسی نے ایک ایٹیکل میں لکھا تھا کہ کہیں بچوں کی ماں کو عشق تھا کھان صاحب سے کہ بھی یہ دیکھیں بال جب کرکٹ میں بال کراتا تھا تو ان کے دل بھوم 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 کرتے ہیں تو انہوں نے بچے بچے پیدا کیا ان کو بھی عشق ڈال دیا ہے یہ ایک شخصیت کی پرستش ہے اس کے سے پیچھے کوئی سیاسی موٹر نہیں ہے موز بھی تو ہے یہ سارے یہ بلو دے کارگانہ گانے گانے دے چننچہ دین سارے آج امران خان نے جلسے چننچن انہوں نے دیل کر رہا ہے اس میں مذہب کدر سے آیا ہاتھ میں تصویر پکڑ لینے سے مذہب نہیں ہو جاتے دل اور دماغ دل دماغ دا سوڑا مذہب نا یہ کلٹ ہے کلٹ آج کی ریسنٹ ابھی پھر ان کی سٹیٹمنٹ ہے کل کی کہ جیل جانے سے نہ گھبرا ہو لیکن آپ سپریم کوٹ میں جاتے ہیں تو بارٹی لے کے جاتے ہیں جس عدالت میں جاتے ہیں جس عدالت میں جاتے ہیں اگر بار پجاب پولیس آج ہے تو پندرہ گھٹے اندر ہی بیٹھے لاتے ہیں دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں جیل جیل جانے کا خوف ختم کر دو حقیقی ازادی جو ہے چھین کے لیے جاتی ہے ہاں سب اپنے بچوں کو بلاؤل اندر میں اگر آپ جیل چلا گیا مومنٹ تم نے چلا نہیں ہے یہ سیاست دی جہاد ہے قوم کے مچے مروانا چاہتے ہیں مجھے آل یاد ہے وہ جو کیا نام تھا خان دورانی جس نے کہا انقلاب آ گیا ہے انقلاب آ گیا ہے انقلاب آ گیا ہے وہ دادہ نالہ یاد ہے لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا ہم جو پہلے بات کر رہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب یہ ان لوگوں نے صرف اور صرف آرمی کو ٹارگٹ کیا ہے یہ ایک لما فکری ہے لما فکری ہے ان کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے ڈرامائی یہ کر رہے ہیں یہاں کے کانگریس میں کیوں پوکنگ کر رہے ہیں انٹرنل ایشیوز میں میں ان کو کہوں کہ تم نے چھے جنوری کے بندے کو اٹھارہ سال سزا کیوں دی ہے آپ اچھی ماں صاحب آپ اگر ان کو لیٹر لکھیں کہ اس بندے کو اٹھارہ سال آپ جیل کیوں دی گئی ہے جو چھے جنوری پہ آپ کا کیا آکھ بانتا ہے امریکہ کے انٹرنل مسئلوں میں پوکنگ کریں تو یہ کیوں تڑپ رہے ہیں پاکستان کے لئے کیوں نہیں آج تک یہ تڑپے یہ کانگریس میں جب ان پر سیکشن لگتے ہیں پاکستان پہ بیچھے ڈالر میں ڈالر بڑی پاور کچھ چیز ہے کاش یہ ڈالر پاکستان کے لیے کاش یہ میرے میرے جو یہ پی ٹی آئی کے میرے جو یہ بھائی یہاں امریکہ میں اب تڑپ رہے ہیں تاشید ان کے دل کے اندر پاکستان کا رہم ہوتا ہے پاکستان کے لیے شیال کیا ہے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے خلاف اتنا محاذ کھول کے بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے جگہ انسائی تو پاکستان کی ہو رہی ہے اور یہ چیزیں تو انٹرنلی بیٹھ کرنے کی ہیں اس سے پہلے عمران خان نے بھی بہت کچھ کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور بھی بہت کچھ کی ہے یہ ملک کا تماشہ بنا دی ہے انہوں نے تار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھارت یہ کہتا ہوگا کہ سانو دینوں کچھ گرندی لوڑ ہی نہیں نا ہمیں اپنی فوج انگیج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں تو کچھ کرنے کی تو خود ہی جل مر رہے ہیں ان کا یہ تو مطلب ہوتا ہمیں نون انٹیٹی سمجھتے ہوگا کہ ان کا کیا یہ تو خود ہی لگے ہوئے ہیں بہت 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 سمجھتے بلکہ وہ میجر میجر صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دی جو بڑی پاکستان انہوں نے کہا ہی پچھتر سال میں ہم جو نہیں کر سکے ہم تو کور کمانڈر کے گھر کو نہیں جلا سکے انہوں نے خود ہی جلا دیا یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے بلکل صحیح مہدی کروں گا ان سے یہ بلکل پاکستان کے پاکستان کے کو بیک سٹیپ کیا گیا ہے اور اگر سزا نہ دی گئی ان لوگوں کو تو یہ روٹین بنے گی پھر یہ اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو پھر یہ روٹین بنے گی یہ کہ ہر دوسرا لونڈا لپاڑا اٹھ کے جا کے کور کمانڈر کے گھر کو جلائے گا یہ پاکستان کے وہ کہتے ہیں گریبان کو پکڑ لیا ہے یہ سیاست نہیں ہے واقعی یہ میں صحیح کہتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ کھانڈبازی یہ سیاست نہیں ہے کہ جا کے آپ اور ٹارگٹے دیکھیں میں بلکہ وہ آرمی کے آرمی اور کسی بیلڈنگ کو آج نہیں لگا ہے دیکھیں سیاسی تو میں نے آج تک دیکھا ہے لاہور میں سیاسی جلوس نکل رہے ہیں وہ چیرین کراس پہ جاتے ہیں وہ تو ماہر روڈ پہ جاتے ہیں وہ کور کمانڈر تھوڑی جاتے ہیں یہ تو ایک ٹارگٹ تھی یہ چیز تربیت تھی یہ لیکن یہ کہ لیکن اس کو کنٹرول جلد از جلد کر کے مووو آن کرنا چاہیے اس کو لنگر آنی کرنا چاہیے میں بلکہ کہ اس چیز کو بلکل ٹھیک کہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کا بات بلکہ انٹرنیٹ بھی باندھ کرنا چاہیے تھا یہ سارا کچھ نکلتا پہلے انٹرنیٹ بھی باندھ کریں یہ ساری چیزیں لیکن تار صاحب انسانی یہ کوک کخلا برزیاں بھی تو ہو رہی ہیں آج انہوں نے جبران ناصر کو پکڑ لی ہے تارت صاحب ایکٹیویسٹ ہے اس طرح انہوں نے ملٹ چیما صاحب پہلی تھا وہ پکڑا کسی ایکٹیویسٹ نہیں تھا وہ اتور ایکٹیویسٹ نہیں تھا وہ ہامد میر تھا وہ باندھا یہ کون سا پہلی تفاہ ہوگا پہلے بھی تو ہوتا رہا سارا یہ ڈراما چیما صاحب یہ یا تو اچھا بلکہ میں اس چیز کے ہاتھ میں نہیں ہوں اچھا کہیں رکھنا چاہیے بیسے لیکن اس چیز کے ہاتھ پر جنہوں نے ملٹری کی بیڈنگز کو جلایا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا سویلین ٹرائل ہو لیکن سویلین ٹرائل ہوگا نہیں عدالتوں کے ساڑھے پنجے بٹھے عدالتوں کے اندر تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے عدالتوں فیل ہیں وہ تو وہ تو زمانتیں unlimited دے رہتے ہیں کہتے ہیں جو آنے والے جرم ہیں ان کے بھی زمانتیں تو ان کا آپ کریں نا دیکھیں ان کو سب سے میں صرف اس وجہ سے کہتا ہوں ان کا ملٹری ٹرائل ہوں کیونکہ آپ کے عدالتیں فیل ہو چکے ہیں وہ پائٹی بن چکی ہیں وہ پائٹی ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ انصاف کی عدالتیں کہہ ہوں کو آئی کوٹ تھوڑی سائیشن کوٹ تھوڑی تو طریقہ انصاف کی عدالتیں تو وہ تو چیما صاحب اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے بلکہ میں کسی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں خان صاحب کے دور کے اندر وہ جو بمشدہ لوگ تھے جو ان کے بارے میں خان صاحب بڑے پہلے مومنٹ چلاتے رہے ہیں اپنے دور کے اندر ان کے سارا کچھ ہوتا رہے ہیں بلکہ میں ایک کرٹیکل میں نے پڑا ہے کہ وہ ایک خٹک صاحب ہے ادھر ہیومر رائٹس کے تھے انہوں نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ملکے ان کا ملٹری ٹرائل ہوئے چوہاں ساتھ سزا ہوئی وہ جو جو افریدی صاحب تھے جو پہلے سپریم کورٹ کے بھی بکیل بنے تھے جو صدر پشابر سے وہ جو ان کا کیس لیتے ہیں انہوں لیٹر لکھتے ہیں کہ آفنا صاحب جواب نہیں دیتے ہیں یہ حقیقت زیادتی ہے لیکن یہ یہ تو بنے گا سویلین کے ٹرائل لیکن یہ بھی اس میں آرگومنٹ آتا ہے جن اٹیک بھی تو نے آرمی کی بیلڈنگ پہ کیا تھا کونسا سویلین بیلڈنگ پہ کیا تھا اس میں ان کے پاس یہ ایک ایکسکیوز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک قرار باقی اور دوسری دالتوں میں کیس چلائیں گے تو چھوڑ دینا انہوں نے آنے والے ان کے جرائم کی بھی دیمانٹن دے دیں گے لیکن law and order society کو کس طرح کٹرول کرنے آپ کے پاس چوئیز بھی تو نہیں تھا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن لیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو جس طرح کے حالات ہیں اگر کوئی فائنینشل ایمرجنسی کی بات ہوتی ہے میں فائنینشل ایمرجنسی نہ بھی ہو تو الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے اس گورنمنٹ کو ایک سال کی extension دینی چاہیے اور لیکن یہ کہ اس میں میری جو خواہشتی پاکسان کے اندر ٹیکنو کلیٹس آ کے بلک کو ٹھیک کرتے جو کرنٹ آپ کا ایک سو بندہ کیابنٹ میں بیٹھا ہے ان کی تو آپ کو صلاحیت ہے وہ پتہ یہ کہ وہ سارے ڈوال نیشنل ہیں اپنے اپنے انٹرس میں پھر رہے ہیں انہوں نے کیا کرتے ہیں میں نے جس طرح آپ کو عرض کی کہ ڈار صاحب کا کیا انٹرس ہے پاکسان کے پاکسان اپنے پاہوں پہ کھڑا جائے آج میں کہتا ہوں آج کچھ تھوڑا سا شیک اپ ہو تو دار صاحب نے شام کو پھر لندن میں آ جانے تو پھر کیا فکر وزیراعظم کے جاز پہ آتے ہیں پیدل آ جانے کے انتے کی فکر لیکن چیما صاحب پاکستان میں جب تک پاکستانی لیڈر نہیں آئیں گے اس وقت آپ کا ایک بھی نہیں ہے نا لیڈر ہے نا بیورکریسی ہے سارے آپ کے سارے آکسفورڈ گریجویٹ ہیں دکھتے والی بات ان سے جان جب تک نہیں چھوٹے گی پاکستان کا ترقی نہیں کرسکے انٹرنیشنی اسلامی گریسٹی کے پڑھے لوگوں بولی کر آئیں خیر کرتے تو ماسٹر وہی سے ہیں لیکن جب یہ گورنمنٹ بھیجتی ان کو باہر پڑھنے کے لیے اس کے بعد یہ پاکستانی رہتے ہیں صاحب تعلیم کا کیا ہے موڈی صاحب نے بھی تو دیکھ لیں انڈیا چلا لیکن نیشنلیزم میں یہ کہتا ہوں نیشنلیزم ہوگی واقعی تعلیم بھی بھائی ٹھیک آج بھی وہ سپیچیز دیتے ہیں جس میں دیکھتا ہوں آپ نے ٹیپیکل انڈیز بہن میں دیتے ہیں لیکن یہ کہ نیشنلیزم ہمارا نیشنلیزم کو نہیں بات تو یہ میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ میں پاکستان تو بنائی ہی نہیں آپ نے صرف فائلوں میں بنایا ہے وہ فائلوں کے اوپر پڑ رہی ہے دھول ان کے اوپر پڑ رہی ہے آپ نے کھول ہی نہیں فائل آج بھی جب بچوں کو بیوپو بنانا ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ وہ ہی نعرہ نکالتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے لائے 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 بیوپو بنانا لیتے ہیں آئے آپ کو پاکستان دے آئے پاکستان دے آئے پاکستان دے آئے پاکستان دے آئے اچھے اتر سال ہو گیا یار کو اگلا چیپٹر کھولو تجھو اترکی کی بات کرو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گا خیرات کرزہ خیرات کرزہ اب تو تار صاحب جو انٹرنیشنل مونیٹری فینگ نے بھی جواب دے دیا اور بھی بائی لیٹرل بھی جواب دے دیں گے تو حالات ہو اصل چیز تو پاپولیشن بھڑ رہی ہے جتنی تیزی سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت ہمارے تار صاحب جو گلوبل انیلسٹ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ڈیفالٹ کرے گا بس وہ دیکھ رہے ہیں ریسیپی تیار ہے یہ کک کیسے ہوتی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے تو ہم تو اس چیز میں فسے ہوئے لیکن ادھر جو ہے وہ بڑے بڑے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں عمران خان اپنی نام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بے شک ملک پیس جائے ملک کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ تعالی یہ ہے تار صاحب یہ تو کوئی نظر نہیں آرہا لیکن لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ گفتگو سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگلے تین مہینے میں جیسے مفتا اسمہل شاہد آپ نام لے رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے تین مہینے میں ڈیفالٹ ہو سکتا ہے تو یہ کوارٹر نکل جائے گا میں نے ان کا انٹریو سنا بھی ریسینڈک خاص کر رہے روائی ایم ایف کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوارٹر نکل جائے گا لیکن اگلے اگلے کوارٹر میں ڈیفالٹ کے پھر زیادہ چانس ٹران ہو گئے لیکن یہ کہ چیما صاحب دیکھیں جب کسی کے پاس بھی کوئی فلان موجود چائنا جاتے ہیں کمیشنل لینے کے لیے جاتے ہیں چائنا سے سیکھتے پچھے جس طرح میں نے اگلے دن آپ کو شاید ایک مثال دی تھی کہ چائنا کے اندر جو جو جرم کرتا ہے وہ جیل میں جاتا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے اس کو فری کھانا پینا نہیں لیتے میں نے یہ بھی یہاں تک سو اس آرٹیکل میں پڑھا کہ جو پاکستان اس وقت سی پیک کے مراجر سے اوپر کام کر رہے ہیں ان میں بھی مجورٹی آف دیم ان کے جن کو سزا کے طور پر بھی جا رہا ہے اور ان کو اس کی طرح ہمیں سے تھوڑا حصہ دیا جاتا ہے چائنا کے اندر کہتے ہیں سزا موت کی جس کو گولی ماری جاتی ہے اس کو گولی کا بل بھی اس بندے کو دیا جاتا ہے کہتے سٹیٹ کیوں گے جلوم تو اس نے کیا تو ہمارے تو پھر جیل جاتے ہیں وہ کہتے گرمی پڑی یہ گرمی پڑی تو کیا کیوں تھا یار یار انقلاب بھی تو آپ کے جو امیر المومنین کہتا ہے نا کہ خوف کے بودھ توڑ دو تو پھر جیل جانے سے کیوں گھمر آتے ہوگا میں نے شاید آپ کے اگلے دن سیگمنٹ میں کہتا ہے پڑھ رہا تھا وہ شاٹ چیما ساتھ کہ ہمارے خان عبدالغفار جو باچہ خان انیس سو نو میں جیل ہوگی ہیں پاکستان بننے سے پہلے وہ سات دفعہ جیل گیا پاکستان بننے سے بننے کے بعد انیس سو نائنٹین پوری ایٹ سے لے کر اپنی وفات تک بارہ دفعہ جیل گیا 39 years of his life he spent in jail 39 years میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اب سیاست سے بلکل چھوڑ گیا ہوں پانتاریس منٹ کے لیے سیاست سے باہر جاؤں گا اس کے بعد واپس آئے ہیں سار صاحب یہ یکیر کر کے ہر بندہ جو پاکستان کی سیاست کو منیوٹلی دیکھتا ہے جن لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو پاکستانی ہیں جو پاکستان سے نہیں ہیں وہ بڑا ہستے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں ادھر کیا ہو رہا ہے کبھی یہاں اس طرح کی چیزیں کہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں دیکھی جس طرح کی جو جو کریکٹر اور جو کارٹون ہیدھر ہمارے پاس ہیں اور جو کچھ ہو رہا اس طرح تو کبھی ایسے نہیں ہوا کسی ملک میں بھی نہیں کبھی سنی نہیں ایسی باتیں کہ ایسے ہوتا ہے یہ بس اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے لوگوں کو ٹیلنٹ دی ہے اور ہماری قسمت میں ہی اس طرح کے لطیفے ہیں ہم صبح و شام جو ہے نا ہم اور کومیڈی کلچر سوشل سپورٹس نہیں دیکھتے ہیں ہمیں آئی بین ہے شامی اس جائے سے دھانا رکھی چبلہ ماری ہیں تو وہ جو ہے نا اسی پر حس کھیل کے ہم سو جاتے ہیں اللہ تعالی پاکستان کا ہم یہ ناصر سب بڑی جو ہے وہ گہر شکینی سورتی ہے اللہ تینکیو بہری مچ سر for your time it's always pleasure talking to yourself � ONOLہ تینکیو بڑی جو ہے szکریہ ici عBlی بڑی جو لے ہم مستقیع